اگر آپ جاننا چاہتے ہو الیکٹرکر ورس کے بارے میں ائر کنڈیشننگ ورس کے بارے میں الیکٹرونک ورس کے بارے میں یا میڈیسنر پلانٹ کے بارے میں نولیج تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیر والے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ تک ضرور آسکے دوستو آج ہم آپ کو السی کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے جس کو کھانے کے بعد آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ السی طاقت کا خزانہ ہے لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں تو آج میں السی کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گا مچھلی سے زیادہ فائدے والی سیڈز جس کو السی یا فلیکسی سیڈ بھی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو السی کے بیچ کے فائدے کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس کا صحیح استعمال بھی بتائیں گے تاکہ آپ اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں فلیکس سیڈ فائبر مونو انسیجوریٹڈ فیٹ پولی انسیجوریٹڈ فیٹ اومیگا تری فیٹی ایسٹ وائٹامن بی کیلشیم آئیرن مگنیشیم فاس فورس اور پوٹاشیم سے برپور ہیں اس میں ایسے کمپونڈز ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں آج کل ہماری لائف سٹائل میں جس قسم کی غزائیں ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں پوری طرح سے اپنی غزہ سے پوری طرح نیوٹریشن نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں فلیکس سیڈز کو اپنی روزمرہ زندگی کا غزہ بنا لیں تو ہم اپنی نیوٹریشن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ فلیکس سیڈز میں مچھلی سے زیادہ اومیگا تری فیٹی ایسٹ پائے جاتے ہیں اگر ہم ایک چمچ مچھلی کے تیل کی بات کریں تو ایک چمچ مچھلی کے تیل میں تقریباً ایک گرام اومیگا تری فیٹی ایسٹ ملے گا لیکن ایک چمچ فلیکس سیڈ میں آپ کو 1.5 یعنی ڈیڑھ گنا کے قریب آپ کو اومیگا تری فیٹی ایسٹ ملے گا یعنی مچھلی سے زیادہ تیل انسی میں موجود ہے اومیگا تری فیٹی ایسٹ آپ کے دل دماغ آنکھوں بالوں اور سکین کے لیے بے انتہا مفید ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ فلیکس سیڈ استعمال کرتے ہو تو آپ کو کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں فلیکس سیڈ آپ کے جسم میں بیٹ کولیسٹرول لیول کو کم کر دیتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول لیول کو بڑھا دیتا ہے کولیسٹرول کو آپ دل کی بیماریوں کی ماں بھی کہہ سکتے ہو ایک دفعہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کا لیول اوپر چڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی شریانے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک اگر آپ دل کی مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جسم میں کمی بھی بیٹ کولیسٹرول لیول کو بڑھانے نہیں دینا یہاں فلیکس سیڈ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں میں آپ کو گھرنڈی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میری اس ریمیڈی پر عمل کریں گے تو آپ کا بڑھا ہوا کولیسٹرول لیول نورمل ہو جائے گا بیٹ کولیسٹرول لیول کم ہو جائے گا اور گوڈ کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا اور جب گوڈ کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے تو بیٹ کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے جب آپ فلیک سیڈ کا استعمال کرتے ہو تو بیٹ کولیسٹور لیول اپنے آپ کم ہو جاتا ہے اگر آپ کے جسم میں کولیسٹور لیول بڑا ہوا ہے تو آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اور فلیک سیڈ آپ نے پوڈر بنا لینا ہے اور نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے فلیک سیڈ کا ایک چمچ لینا ہے صبح اور ایک چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ شام کو اگر پندرہ دن لگتار آپ اس ریمیڈی کو عزماتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بڑا ہوا کولیسٹرول لیور کم ہو جائے گا اور دوبارہ نورمل ہو جائے گا فلیک سیڈ کا استعمال آپ کو دل کی مختلف بیماریوں سے بھی بچا دیتا ہے خاص کر اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے تو آپ فلیک سیڈ کا استعمال لازمی کریں فلیک سیڈ آپ کو بڑے مسئلے اور ہارٹ اٹیک جیسے بیماری سے بچا سکتا ہے فلیک سیڈ میں اومیگا 3 ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو سٹرونگ رکھتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانے میں مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ فلیک سیڈ سکین کے لیے اور بانوں کے لیے انتہائی فائد امن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بلکل ہیلتھی رہے گلو کریں اور بلکل یوتفل رہیں اور اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بھی لمبے اور اچھے رہیں اور گروت کریں تو آپ کو فلیک سیڈ کے استعمال کو اپنی زندگی کا معامول بنانا چاہیے اس میں اومیگا 3 بہترین مقدار میں موجود ہے اگر آپ روزانہ فلیک سیڈ کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے سکین پر ہونے والے ڈیمیج کو ریپیئر کرے گا بلکہ آپ کے جو بال ہیں وہ بھی گروت کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے سکین پر اینکلی پیمپرز یا دوسرے قسم کے مسائل رہتے ہیں تب بھی آپ کو فلیک سیڈ کا استعمال کرنا چاہیے فائبر سے برپور فلیک سیڈ کا استعمال اکثر لوگ امریکہ میں استعمال کرتے ہیں فلیک سیڈ میں سولیبر اور انسولیبر دونوں قسم کا فائبر پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے فائبر آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا اور آپ کافی مقدار میں فائبر لے رہے ہیں تو آپ کے حازمے کا نظام دروس رہتا ہے آپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ بہترین طور پر حضم ہو جائے گا وہ موٹاپا بھی نہیں ہونے دیتا اور خوراک سے پوری طرح سے نیوٹریشن حاصل ہو جاتی ہے اور جب آپ کے خوراک میں فائبر شامل ہوگی تو آپ لمبے عرصے تک بھوک محسوس نہیں کریں گے لمبے عرصے تک آپ کا پیٹ بھرہ رہے گا اور آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوگی اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور اپنے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی فلیک سیڈ آپ کی مدد کر سکتے ہیں فلیک سیڈ میں ہائی پلانٹ پروٹین موجود ہوتا ہے جتنا آپ خوراک میں پروٹین شامل کریں گے اتنا آپ کے مسل پر اثر پڑے گا اور جتنا آپ کا مسل بوڈی میں زیادہ ہوگا آپ کی بوڈی میں چربی کو پھکلا دے گا اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلیک سیڈ کو گرائنڈ کر کے کسی بوٹل میں محفوظ کر کے اس پوڈل کا ایک چائے کا چمچ صبح اور ایک چائے کا چمچ شام کو لینا ہے نم گرم پانی کے ساتھ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فلیک سیڈ جگر کے لیے بہترین رہتا ہے اور یہ بھی سٹیڈی میں آیا ہے کہ فلیک سیڈ کی وجہ سے آپ مختلف قسم کے کینسر سے بھی بچ سکتے ہیں فلیک سیڈ میں طاقتور اینٹی آکسیڈنڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مختلف اقسام کی کینسر سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض اور شوگر کے مریض فلیک سیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں